سلام علیکم آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے مائکرو بیالوجی کا جو پورشن جو کہ بارٹنی اور سولوجیز کے ایم سی کیوز کے اندر آتا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے جس کے اندر مختلف قسم کے وائرسز بیکٹیریاز، مائکو پلازما اور پروکریارٹس کے بارے میں امپورٹنڈ ایم سی کیوز ہیں تو یہ جو سیریز ہے یہ تقریباً ٹاپ 50 ایم سی کیوز کے بارے میں ہوگی اس کا پہلا پورشن جو ہے 25 ایم سی کیوز پر مشتمل ہے تاکہ ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اور آپ ایزی لی جو چیزیں سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ سمجھ سکیں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں جو پہلا ایم سی کیوز ہے ایک بیکٹیریو فیج مطلب ایک بیکٹیریو فیج کیا چیز ہوتی ہے تو اس میں جو آپ کے پاس 4 different options دیئے گئے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بیکٹیریم ہے جو کہ وائرس کو اٹیک کر رہا ہے یا وائرس ہے جو کہ بیکٹیریم کو اٹیک کر رہا ہے تو یاد یہ رکھے گا اس میں option number A جو ہے آپ کے پاس وہ correct ہے کہ جس کے اندر آپ کے پاس جو وائرس ہوتا ہے وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے کس کو بیکٹیریم کو بیکٹیریو فیج کا مطلب ہے بیکٹیریو کو کھانے والا اس کے بعد جو next ایم سی کیوز ہے وہ ہے which of the following is true of viruses مطلب وائرس کے بارے میں کیا چیز correct ہے تو اس میں option number B ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں multiply کرتے ہیں کس کے اندر صرف اور صرف ہوس سیلز کے اندر تو سیکنڈ ایم سی کیوز کا جو سیکنڈ ایم سی کیوز ہے اس کا correct answer B ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں which of the following statement is correct following statement کیا چیز correct ہے تو آپ نے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وائرس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو یاد یہ رکھی گا اس میں بھی option number B کہ کچھ وائرس کے پاس ڈی این اے اور کچھ وائرس کے پاس جو ہوتا ہے وہ آر این اے موجود ہوتا ہے اس کے بعد انتہائی امپورٹن ایم سی کیوز جو کہ موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وائرس کو سب سے پہلے کس نے کرسٹلائز کیا تھا یعنی کرسٹل فارم میں کس نے اس کو افزر اپٹین کیا تھا تو وہ آپ کے پاس ویلیم سٹین لے تھے جنہیں فرس ٹائم جو تھا وہ وائرس کو جو آپ کے پاس کرسٹلائز کیا تھا اسی بعد نیچ کیا پی انفیکشن وائرس انفیکشن جو پروٹین the پروٹین فارم in host cells to resist مطلب کسی بھی وائرس انفیکشن کے دوران ایک باڈی کون سی پروٹین کو بناتی ہے تو یہ آپ کے پاس آجاتے ہیں انٹر فیرانس کون سی چیزیں آجاتے ہیں انہیں ہم لوگ کہتے ہیں انٹر فیرانس these are the پروٹین which are produced by the host body اس کے بعد ہے a naked RNA particle causing the symptoms like that of virus disease is known as مطلب DNA کا وہ portion sorry کوئی بھی RNA کا وہ particle جو کہ disease کاس کر سکتا ہے یا وائرس کی طرح behave کرتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں وائرائٹس option number B جو ہے اس میں correct ہے which diseases are viral diseases تو یہاں پہ آپ کے پاس option number جو third ہے rabies اور پولی وہ آپ کے پاس viral diseases کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہے the spread of aid disease is promoted تو اس میں homosexuality immoral way of life or use of infected needle جیسے ساری چیز ہیں تو اس میں option number D جو ہے وہ correct ہوگا اس کے بعد ہے food for defense against sorry for defense against virus attacks body produce ابھی بتایا تھا کہ ہماری باڈی جو ہے وہ انٹرفیرانس جو ہے وہ ایک پروٹینز جو ہوتے ہیں وہ produce کرتی ہیں اس کے بعد ہے the smallest noun agent of plant diseases جو سب سے چھوٹا plant کو جو کہ کس کی طرح behave کرتا ہے virus کی طرح انہیں سب سے چھوٹا پارٹی کھل ہے جو کہ کسی بھی آپ کے پاس plant کو infect کرتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ viruses are made up of protein and nucleic acids صرف ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں center میں nucleic acid ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں sides میں یا ان کے اندر جو دوسری چیز ہوتی وہ آپ کے پاس protein ہوتی ہے تو انہیں ہم لوگ بات ہو نیوکلیو proteins بھی کہتے ہیں اس کے بعد next چیز ہے phages that show virus چیز ہوتا ہے وہ اپنے horse کو breast نہیں کرتا ان کو توڑتا نہیں ہے ان کی body کو wall کو کرتا ہے اپنے آپ کو ریپ ریپ کرتا ہے تو ایسے viruses کو ہم لوگ temperate viruses کہتے ہیں یہ option number A ہے اس کے اندر option number A ہمارے پاس وہ correct ہے اس کے بعد one of the important characteristics of the viruses is کہ ان کے پاس اپنا independent metabolism نہیں ہوتا تو اس میں ہم لوگ کہ سکتے do not have an independent metabolism اس کے بعد synophages were discovered that انہوں نے سب سے پہلے synophages discover کیا تھے a scientist who wants to study the effect on plant which of the following part should exclude کون سے part کو exclude کر دے وہ آپ کے پاس shoot epics کو exclude کہتے اگر وہ وائرس اس کو پڑھ نا چاہتا ہے چھوٹ آپ کے پاس leave roll جو ہوتا ہے potato کا وہ ایک وائرل ڈیزیز میں آ جاتا ہے وہ created that to that virus are the causes of cancer کس نے بتانے کی کوشش کی تھی تھی کہ وائرس سٹینڈڈڈ جو ہوتا وہ ڈی ای ای ہوتا ہے اس کے بعد which of the following statement is correct تو یاد رکھیں کہ وائرس جو ہوتے ہیں obligate parasite ہوتے ہیں obligate کا مطلب ہے کہ host کے بغیر انہیں اپنے آپ کو replicate وہ کر نہیں سکتے انہیں host چاہئے ہوتا پریان کیا چیز ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پریان پروٹین کی ہوتے ہیں جو کہ وائرس کی طرح ہی مطلب وائرس کے اندر جیسے کیسے پروٹین ہوتی ہے جو افیکٹ کرتی ہے اسی طرح سے یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں ایک ایمیون دیفین سینڈروم ایڈ ایڈ یہ کس چیز ہوتی ہوتی باڈی کے اندر جو تی لیمفو سائٹ ہوتے ہیں مطلب ہمارے باڈی کے اندر جو پروٹیکٹیو سیلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں وائرس فری پلانٹ کین بی پروڈیوز بائیں اگر سٹیم کی ٹپ کو کلچر کریں گے تو اس سے پلانٹ سم لوگ پروڈیوز کر سکتے جن کے اندر وائرس سری ہوں گے ٹپائکو مزیق وائرس جی انسان یہ آپ پر بس کوئیسے ہوتے ہیں آپ پولی ریبون نوکلوٹائیٹ ہوتے ہیں آپ نمبر بی اس کے اندر ہمارے پاس وہ کریکٹ ہے پول ریبون نوکلوٹائیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جنیٹک مٹیریل ان ایمپورٹن ایم سیریس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے تینک ی موسیقی